عزیزانہ کے نامی نہ اہلِ بیت جنوں میں سے ہیں نہ فرشتوں میں سے اب یہ پوری بحث ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ انا بشرم مثلکم میں تم جیسا بشر ہوں اب میں پہنچاؤں مکمل نہیں کر پاؤں گا اس لیے بس ایک جملہ کہا کہ آگے بڑھ رہا ہوں تو کہتے ہیں لوگوں نے تو خود کہا پران میں انا بشرم مثلکم کہ وہ ہم جیسے ہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ تم مجھ جیسے ہو نہیں پہنچا سکا میں برے بزرگ تو پہنچ گئے ہیں ایک بہت بڑا کوئی پروفیسر ہے بچوں کے کلاس پڑھانے آتا ہے تو بچے کہتے ہیں بھی ہم آپ سے کیا مقابلہ کریں ہم کہاں پڑھیں گے ہم کہاں آپ تک پہنچیں گے تو پروفیسر سے کہتے ہیں میں تم ہی جیسا ہوں وہ یہ نہیں کہہ رہے تم مجھ جیسے ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں میں تم جیسا ہوں یہ ان کی ان کے ساری ہے جب صحابہ کہتے ہیں اتنی نمازیں کون پڑھے یہ کیسے عبادتیں کرے کہا انا بشرم مثلکم یوہا علیہا اب بھائیوں نے بس ایک ہی بات پکڑ لیا بس ایک فرق ہے ان پہ وحی آتی ہے اور وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں نہیں ہے ملازمات سمجھتے ہیں نیسیسٹیز ضروریات وحیِ الٰہ کے ملازمات کیا کیا ہیں اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم تم میں سے کسی پہ قرآن نازل کرتے تھے تو تم مر جاتے ہم مر جاتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے محمدِ مصطفیٰہ پہ قرآن آ رہے ہیں ملازمات کیا کیا ہیں وحی کے کیا کیا پیش کرو ایک بات پیش کیے وقت تو نہیں ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں میں نے کسی مقام پہ پیش کیا تھا کہ جنابِ امیر نے کہا رک جاؤ پیمبرِ اسلام پہ وحی آ رہی ہے کس سے کہا صحابہ سے رک جاؤ وحی آ رہی ہے کہ یا علی آپ کو کیسے مانو کہ تم نہیں سمجھ سکتے رسولِ خدا پہ وحی آ رہے ہیں ممنون ہوں میں میرے جتنے بزرگوں نے آج یہاں پہ نعرے لگا ہے میں بین تاہ ممنون ہوں عزیزانہ کے نامی جانتے ہیں جنابِ امیر نے روکا رک جاؤ وحی آ رہی ہے قریب مت جاؤ کہ یا علی آپ کہ تم نہیں سمجھ سکتے رک جاؤ وحی ختم ہو گئے کہا اب آ جاؤ وحی جنابِ جبرائیل چلے گئے اب فرشتہ جنابِ فرشتے کے جانا کے بعد یا رسول اللہ وحی آ رہی تھی کہا ہاں کہا یا رسول اللہ یہ علی کیسے سمجھ لیتے ہیں ہمیں نہ نظر آ رہا تھا توجہ نہ ہم دیکھ پا رہا تھے نہ ہم سن پا رہا تھے تو اب حدیث ہے اب شیعہ کتابوں میں تو ہے اصولِ کافی کے اندر جنابِ ختم مرتبت جنابِ امیر کو دیکھا کہا یا علی انک تسمعو ما اسما و تراما عرا جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں بھئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے جملہ آج تک ہی پیش نہیں کیا ہے آج ہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسی مجمع میں اسی مجمع کے لیے میری طرف سے مجلس کا تبرک ہے عزیزہ نے گنابی رسولِ خدا نے کہا یا علی میں جو کچھ دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں جو کچھ سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ علی کو کیسے پتہ جلتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا ہمیں تو سنائیں نہیں دیتا اب نہ کہنا محمد ہم جیسے صحابہ کہہ رہے ہیں علی بھی ہم جیسے نہیں وہ خود مان رہے تھے وہ صحابہ تو خود مان رہے تھے علی محمد جیسے ہیں ہم نہیں بھئی جب صحابہ ہی پیمبر جیسے نہیں تو میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے تو حضران اگرامی انہوں نے کہا انا بشرم مثلکم یوحا علیہ تفصیل کا وقت نہیں یہ میں نے تو صرف چند ایک چیزیں پیش کی ہیں وحی کے ملازمات کیا کیا ہے کوئی دنیا میں سمجھ نہیں سکتا یہ وحیِ الٰہی کیا ہے لَوْ أَنزَلْنَ حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْ لَرَعَيْتَهُ خَاشَ مُتَصَدَّمِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ سورہ حشر میں سورہ حدید میں اٹھا کے دیکھئے اتنی آیات ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پہاڑ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور قلبِ رسولِ خدا پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اب سوچئے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے قرآنِ کریم نازل ہو رہا ہے